تو یہ بڑی clarity کے ساتھ سب کو پتا ہونے چاہیے کہ municipal bags are not municipal waste کے جو bags ہیں hazardous material کو collect کرنے کے لیے جو plastic bags ہیں they are also not banned similarly جو industrial waste جن bags میں جا رہا ہے those are also not banned جو banned کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں carrier bag جو ہم market میں جاتے ہیں جس کا ایک handle سا ہوتا ہے اس میں ہم اپنے products ڈالتے ہیں پانچ منٹ میں گھر میں آکے اس کو پھینک جاتے ہیں that is the bag which is being banned in the first case اور ہم نے یہی ہم اس کی awareness بھی چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے سب کے ساتھ مل کے کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بدائیس کے کہ ہم چھاپے مارے ہیں اور ناکے لگا دیا جائیں یہ awareness کے ثروح ہی اس کو ban کیا جا اور وہ الحمدللہ اسلامباد کے اندر 50 to 60% markets ہیں جنہوں نے اس پہ ہمارے سا cooperate کیا ہے اور وہ automatically اس کو ban انہوں نے خود و خود ہی اس کو چھوڑ دیا ہوا اچھا اب اس کی جو میڈم نے سوال ایک پوچھا تھا وہ بھی میں چاہتا ہوں پھر آگے میں بتا دوں گا question and answers میں اس کا implementation mechanism کیا ہے اس کا implementation mechanism یہ ہے کہ ہم نے اسلامباد کو seven zones میں divide کیا ان کو ہم subdivisions کہتے ہیں rural area ہے urban area ہے city area ہے southern area ہے industrial area ہے اور اس کے اوپر ہماری teams ہیں جو کہ special branch سے مل کے ابھی پہلے gather کر رہی ہیں intelligence intelligence gathering یہ ہو رہی ہے کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر go downs بنائے ہوئے اور وہاں پہ وہ یہ لفافے اور یہ سارے چیزیں store کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کون کون سے stores ہیں جو ابھی تک ان کو نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ان intelligence gathering کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ 25 آف آگست تک ہماری ایک soft campaign launch ہو چکی ہے جس میں ministry of climate change اسلامباد انتظامیاں mci cda اور environmental protection agency کے لوگ ہیں وہ daily basis پہ markets میں جا رہے ہیں malls میں جا رہے ہیں اور اس کی awareness create کر رہے ہیں پھر ایک اور بہت بڑا جو issue ہے وہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کے لئے alternate mechanisms کیا ہیں آپ اور کیا چیز ماہیا کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی سب کو سمجھنی ضروری ہے کہ دیکھیں اگر حکومت آپ کو مفت کے کپڑے کے بیگ دینا شروع کر دے گی لاکھوں کروڑوں پہ خرچ کرے گی تو اس سے ہم civic sense دوبارہ induce نہیں کر سکیں گے یعنی کہ ایک جو act ہم غلط declare کر چکے ہیں اگر اسی کے اوپر ہم نے dividend دینا شروع کر دیا تو یہ policy فیل ہو جائے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جائیں مارکٹ میں میں خود جاؤں اور میں خود اپنی جیب سے سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے کا بیگ خریدوں one time i have to buy it اس میں مجھے تکلیف ہوگی frustration ہوگی اور میں apparently کہوں گا یار یہ کیا بکواس ہے لیکن اس بائے کرنے کے بعد سے مجھے importance اس کی importance کا پتہ چل جائے گا کہ یار اب اس بیگ کو میں نے سمبھالنا ہے اگلی دفعہ میں نے اسی کو reuse کرنا ہے ورنہ ہر دفعہ مجھے سو روپے پڑے گا تو یہ تین چار کچھ important points سے جو میں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے گزارش کر دوں اس کے اوپر ہم نے social media پہ بہت زیادہ awareness campaign launch کی ہے اور الحمدللہ وہ بڑی successful رہی ہے لوگوں نے اس کو بڑا پسند کی ہے اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو پاکستان میں first time ہو رہا ہے اس سے پہلے even روانڈا جیسے ملک میں یہ نافذ ہو چکا ہے successfully کینیا جس کی human index ہمارے سے بہت نیچے ہے وہاں پہ یہ implement ہو چکا ہے تو it is not a challenge انشاءاللہ انشاءاللہ I am quite hopeful کہ within next 45-50 days as soon as ہم پورٹ سے اپنا اس کا جو اس کی legal battle ہے وہ ہم win کریں گے تو 45 days کے اندر آپ کو اسلام آباد میں plastic shoppers ختم نظر رہیں Thank you